نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی صبح کے کمپیٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میرا نام شایان آج ہم جو ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بتائیں گے کس طرح اپنے کمپیٹر میں ایک یوزر اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے یوزر اکاؤنٹ ڈیویٹ کر سکتا ہے اور یوزر اکاؤنٹ پر پاسفرٹ کسے لگایا جا سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یوزر اکاؤنٹ کس مقصد کے لیے بنایا جاتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ ایکی پی سی پہ دو یوزر آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے آپ پاسپرٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پریویسی منٹین رہے تو یوزر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہم لوگ سٹارٹ میں نئو میں لکھیں گے یوزر اسپےس اے سی سی اس میں سیکنڈ اپشن آئے گا ایڈ and ریمού jun mount एड और इमूव उज़र अकाउंट पर हम ने एंटर प्रेस करेंगे एंटर लिए मेनुज अकाउंट लिस्ट ऑफ यूजर अकाउंट इसने जब बोला तो इस वक्ट हमें ये बता रहा है کہ اس وقت پی سی پہ کتنے یوزر بنے ہوئے ہیں ابھی جو یوزر بنا ہوئے ہو ہے ایچ پی ایڈنیسٹریٹر یہ میں نے رائٹ ایرو کیا ہے تو اس نے بتایا کہ گیس اکاؤنٹ از آف بٹن اچھا گیس اکاؤنٹ کس کام آتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے گھر پہ کوئی گیس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ کا پی سی یوز کرنا ہے تو آپ اس گیس اکاؤنٹ کو آن کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے جو یوزر کی جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ریویو نہیں کر سکے گا اور اس کو جو کام کرنا ہوگا وہ اپنے گیس اکاؤنٹ پر کر کے اپنا کام کر سکتا ہے اچھا اب کریئٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ٹیپ پریس کروں گا ٹیٹ آ نیو اکاؤنٹ لنک اس پہ میں اینٹر پریس کروں گا اس نے ایڈٹ کا آپشن دے دی ہے اب میں یہاں پہ یوزر کا نام لکھوں گا جیسے کہ میں اپنے خام سے یوزر بناتا ہوں ایس ہائی شایان رضا 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 اچھا اب میں یہاں پہ ٹیپ پریس کروں گا ٹیپ سٹینڈر لیڈیو بٹن چسی ٹیپ آ نیروڈ اچھا اس ٹیٹینڈیو بٹن چیک سب سے پہلے تو میں یہ باتاں گا کہ ریڈیو بٹن چیک کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ نے چیک باکس شش پہ لگا ہونا ہوتا ہے جو کہ اس پیس بار سے لگتا ہے اس پہ اس پیس بار جب تک پریس نہیں کریں گے آپ کا check box check نہیں ہوگا ریڈیو بٹن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو تین option دے رہا ہوتا ہے ریڈیو بٹن میں اور آپ اپ اینڈ ڈاؤن ایروں سے وہ option select کر سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت اس میں standard user radio button check بول ہے تو اس کے علاوہ ایک اور option دے رہا ہوگا administrator radio button check one of one to change administrator radio button check تو جیسے میں نے down arrow کیا اور اگلے option پر check لگا تو پیشلے option پر automatically check ہٹ جاتا ہے ریڈیو بٹن میں یہ option ہوتا ہے جب آپ select کرتے ہیں تو پیشلہ automatically unselect ہو جاتا ہے اور جب دوسرا آپ select کرتے ہیں تو پہلا آلا automatically unselect ہو جاتا ہے اب یہاں پہ یہ standard user radio button check اور دوسرا option دے رہا ہے administrator radio button check standard user اور administrator user میں کیا فرق ہوتا ہے standard user کے پاس اس مطلب حد تک rights نہیں ہوتے کہ وہ کچھ tasks perform کر سکے جیسے کہ کوئی program delete کرنا ہو کوئی program install کرنا ہو اور بھی بہت سارے rights نہیں ہوتے جو standard user perform کر سکے لیکن administrator user کے پاس تمام قسم کے rights موجود ہوتے ہیں why is a standard account recommend administrator radio button checked one of one to change the selection press up or down arrow on the one to change تو ہم administrator user radio button پہ check لگاتے ہیں اور tap press کرتے ہیں tap why is a standard account recommended link tap create account button to activate press space یہ آگیا ہے create account button اس پہ میں جیسے spacebar دباؤں گا یا enter دباؤں گا تو میرا account create ہو جائے گا enter manage accounts list of users list box hd administrator button to activate press اب پہلے دیکھیں یہاں پہ hp administrator user button آ رہا تھا اب میں یہاں پہ tap press کروں گا tap list of users list box shayyan raza administrator button to activate دیکھیں shayyan raza administrator user ایک اور user بن گیا tap کروں گا tap guess account is off button to activate guess account یہ تین accounts فقط create ہو چکے ہیں یہ ہو گیا کہ user account بنتا کیسے اب میں بتاؤں گا کہ user account پہ password کیسے create کر جاتا ہے تو مجھے shayyan raza کے user account پہ password لگانے آپ arrow کروں گا اور write arrow کروں گا shayyan raza administrator button to act shayyan raza user پہ میں enter press کروں گا enter change an account change the account name link change the account name یہاں پہ اگر میں اس پہ enter press کرتا ہوں تو جو shayyan raza کا username ہے اس پہ میں editing کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ مجھے کچھ اور نام رکھنا ہے shayyan raza نہیں رکھنا تو change the user account name پہ میں جب click کروں گا تو وہ مجھے editing کا option دے گا tap create a password link create a password link اس پہ میں enter press کروں گا enter new password edit type and test اب وہ پوچھ رہا ہے new password تو میں password رکھتا ہوں star 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 tab confirm new password password edit میں نے tap press کیا وہ مجھے بول رہا ہے کہ confirm کریں password star 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 اچھا یہ جو star 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 بول رہا ہے تو jaws کبھی بھی password read نہیں کرتا اس لیے یہ star star call out کر رہا ہے tap press کریں گے یہاں پہ star 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 tab how to create a strong password link how to create a strong password tap press کریں گے tap type a password hint یہاں پہ اگر ہم لوگ کوئی ایسی hint type کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے کوئی جو password رکھا ہے مثال کے طور پہ میں نے اگر one two three password رکھا ہے تو یہاں پہ میں hint type کر دیتا ہوں counting تو جب بھی میں اپنا password بھول جاؤں گا تو مجھے computer ایک hint دے دے گا کہ آپ کا password کیا تھا تو یہاں پہ وہ اگر میں نے counting لکھا ہوگا تو جب میں password بھولوں گا اپنا وہاں پہ counting لکھا آ جائے گا tap press کرتے ہیں tap what is a password hint link tap create password button to activate یہ آگے create a password button اس پہ میں enter press کروں گا enter change an account change the account name link اب یہ واپس option میں آ گیا ہے یہاں پہ tap press کروں گا میں tap change the password link tap remove the password link remove the password tap press کروں گا میں tap change the picture link tap change the picture link tap set up parental controls link tap change the account type link change the account type اگر اب میں چاہوں کہ account type میں change کر دوں account type میں نے ایک پہلے بتائی تھی کہ دو type دیا accounts ہوتے ہیں ایک standard user ایک administrator user تو اگر میں نے administrator user بنایا ہے تو میں اس کو چاہوں تو میں standard user بھی اس کی type change کر سکتا ہوں اور اگر standard user بنا ہوگا تو میں چاہوں تو میں اس کو administrator rights بھی دے سکتا ہوں یہاں سے tap delete the account link delete the account link اگر میں account کو delete کرنا چاہوں گا اس شایان رضا کے تو میں یہاں سے delete بھی کر سکتا ہوں اب back کرتا ہوں میں یہاں سے میں نے backspace دبایا ہے یہاں پہ اور اب واپس وہی list آگئی ہے جہاں پہ وہ سارے مجھے show کر رہا تھا کہ کون کون سے account بنے ہوئے ہیں تو میں اب اپنے شایان رضا کے account پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ میں نے جو password لگایا تھا create ہوا ہے کے نہیں یہاں گیا list of user account hp administrator اسے write arrow کروں گا دیکھیں اس نے کہا ہے کہ شایان رضا administrator ہے اور password protected ہے means کہ ہمارے account پہ password لگ گیا ہے اب ہم جب login کریں گے تو ہم سے وہ password مانگے گا کہ آپ اپنے password enter کریں اور پھر login کریں اب یہ بتاؤں گا کہ password کیسے remove ہوتا ہے کہ لے وہ بتاتا ہوں میں شایان رضا پہ میں enter press کروں گا یہاں پہ میں tap press کروں گا تو remove password link آ رہا ہوگا tap change the password link tap remove the password link اچھا یہ جو پشلا option تھا change the password link shift tap change the password link اس لے مگر enter press کروں گا تو وہ مجھے بوچھے گا کہ آپ نیا password کے رکھنا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اس کو old password دینا ہوگا پھر وہ new password type کروں گا اور اس کے بعد جب tap press کروں گا تو وہ بولے گا confirm new password اور جب tap tap کر دوں گا تو change password button آ رہا ہوگا اس پر جیسے ہی میں enter press کروں گا تو password change ہو جائے گا ابھی میں آپ کو بزاتا ہوں کہ password remove کیسے کرتے تو tap press کرتے ہیں یہاں پہ remove the password link remove the password link میں میں enter press کروں گا enter remove password button to activate press اب وہ مجھ سے پوچھا ہے remove password button اس کو میں confirm کروں گا remove password button میں enter press کر کے enter change an account change the account name link اب یہ واپس بچھلے option میں آگے اس کا مطلب password remove ہو چکا ہے میں یہاں پہ backspace کر کے list میں جاؤں گا جہاں پہ user list آ رہی ہوتی ہے یہ list of user account آگئی right arrow کروں گا یہاں سے میرا password remove ہو چکا ہے یہاں پہ پہلے شاہین رضا administrator password protected لکھا ہوا آ رہا تھا اور اب شاہین رضا administrator لکھا ہوا آ رہا ہے اسی طریقے سے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ account delete کیسے کیا جاتا کہ کوئی account اگر مجھے delete کرنا ہوگا تو میں کیسے delete کروں گا اس account میں enter press کروں گا شاہین رضا کے tap tap press اس پہ میں enter press کروں گا اب یہ option پوچھ رہے delete files button میس کہ اس account میں میں اگر کوئی file create کیوگی یا کوئی چیز اپنے پاس store کیوگی تو میں اس کو مجھے پوچھ رہے کہ delete کروں یا right arrow کروں گا تو keep files button کا option دے رہے تو اگر میں جو بھی اس کے accordingly لے کے چلے گا اب ہوں مجھے فائل نہیں رکھ نی تو میں delete files button enter press کرتا ہوں اب مجھ سے confirmation مانگ رہے کہ delete account کروں تو delete account button enter press کروں گا تو account delete ہو جائے گا enter manage accounts list of users list box hp administrator button اب یہ لگے hp administrator button ایک account is off button اب اس میں پہلے شاہین رضا کے نام سے user account آ رہا تھا اور اب صرف hp اور guest account آ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ اس tutorial سے آپ کو بہت رہنمائی ملی ہوگی آئندہ پھر کسی tutorial میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا description میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے